اس میں سنی دیول کا ایک ڈائلوگ ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانیوں کو موقع ملے تو انڈیا جانے کا تو آج زیادہ پاکستان خالی ہو جائے سب انڈیا چلے جائیں اور پاکستان اگر بائی کٹ کرتا ہے اس مووی کا تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں فرق پڑے گا ان کو کیا فرق پڑنا ہے ان کے اتنے سین میں ہیں وہ ایک دفعہ بھی چل گئی تو ان کے پیسے پورے ہو جانے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے لیکن اگر پاکستان کے غلاب اس میں بات کی گئی ہے تو اس کا بائی کٹ کرنا چاہیے جتنی گربت پاکستان میں ہوئی پڑی ہے اگر آج پاکستانیوں کو موقع ملے ہندوستان میں دوبارہ بسنے کا تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ پردے پر فلم دیکھیں گے تو صرف سنی دیول کے علاوہ پوری پچر میں اور کوئی ہے ہی نہیں پوری پچر میں کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پچر بان سکتی تو صرف سنی دیول کی پچر بھارت مطا کیجئے اور ابھی بھی اگر پاکستان کی جنتہ کو اگر بھارت میں بسنے کی وہ ملے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا جائے ہندوستو دوستو حال ہی میں ریلیج ہوئی بھارتی فلم گدر ٹو کو لے کر پاکستانی لوگ اپنی الگ الگ پرتیقریہ دے رہی ہیں کچھ پاکستانیوں کا اس فلم پر کہنا ہے کہ بھارت اس فلم کے دوارہ پاکستان کی بیجتی کرنا چاہتا ہے تو وہیں پر کچھ پاکستانیوں کا یہاں پر کہنا ہے کہ پاکستان میں سنی دیول کو بین کر دینا چاہیے اور پاکستانی لوگ یہ سب اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ اس فلم میں جو پاکستان کی چھوی ہے وہ گدر فلم سے بھی جیادہ خراب دکھائی گئی ہے پاکستان میں غدر ٹو اگر آتی ہے جیسے ابھی تو یوٹیوب پہ آئے گی ہے اس لیے کیسے آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں یہ چیزیں اس میں کاٹ دینی چاہیے جو پاکستان کے خلاف کی ہیں اگر یہ چلائیں گے تو یہ تو پھر پاکستان کے خلاف سازج ہے یہ بھی پاکستان کے خلاف سازج ہے یہ بھی ایک کلپ پیچ میں سے کاٹ دیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا جو ایک کریکٹر بنایا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو آپ ہندوستان مسلمانوں کے ظلم کرتے ہو وہ ہم ازاد کروا کے رہیں گے وہ بھی کاٹ دیں دیکھیں کوئی بھی پازیٹیو بات اس میں ہونی چاہیے نیگٹیو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ والی بات کاٹ دیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد کروا کے رہیں گے کس کو ازاد کرا کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے اس میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندوستان کے مسلمانوں کا ازاد کرا کے رہیں گے تو وہ ازاد کیسے کرائیں گے وہ تو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں غدر ٹوکی اگر بات کریں آپ نے بولا سین کٹ کر دینے چاہئے ویسے مووی دیکھیں گے آپ ویسے دیکھیں گے اچھا اس میں کوئی نہیں دیکھیں گے لیکن اگر اس طرح کے اس میں سینسر نہیں کیا ہوں گے تو پھر بائی کارٹ ہے اس کا پھر اس کا اب دراصل حال ہی میں سنی دیول اور امیسا پٹیل کی فلم گدر کا دوسرا بھاگ گدر ٹو ریلیج ہو چکا ہے اور خبروں کے انوسار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم نے دو دن کی اوپننگ میں لگ بھاگ پچاس کروڑ سے لے کر پچپن کروڑ روپے کا کاروبار کر لیا ہے کچھ خبروں کے انوسار یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو اس فلم کا بجٹ ہے وہ ستر کروڑ روپے سے لے کر سو کروڑ روپے کے بیچ میں ہیں اب جب سے یہ فلم بڑے پردے پر لگی ہے تب سے اس فلم کا ٹریلر اور اس فلم کی چھوٹی چھوٹی سی کلپ پاکستان میں بھی بہتی جیدہ وائرل ہو رہی ہیں اور اس سب کا کارن یہ ہے کہ جب فلم گدر آئی تھی تو اس میں پاکستان کی ایک بہتی جیدہ خراب چھویت دکھائی گئی تھی جو کی بلکل صحیح ہے کیونکہ پاکستان باستوں میں ایک ایسا ہی دیس ہے لیکن اب جب گدر فلم کا دوسرا بھاگ ریلیج ہوا ہے تو اس فلم میں پاکستان کی چھوٹی اور بھی جیدہ خراب بتائی گئی ہے جو کی بے شک پاکستان کی لوگوں کو تو بہتی جیدہ خراب لگی رہا ہے کیونکہ اب وہ ان کا دیس ہے لیکن ہاں باستوں میں یہ اصلیت ہے کیونکہ پاکستان آج کی سمائے ایک بہتی جیدہ آسورکچت اور بہتی جیدہ خطرناک دیس بن چکا ہے اس فلم کی چھوٹی چھوٹی بیڈیو کلپ اور ٹریلر دیکھنے کے بعد پاکستانی لوگوں کی اس فلم پر الگ الگ پرتیقریہ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں کچھ پاکستانی لوگ یہاں پر کہتے ہیں کی پاکستان باستوں میں ایک سانتی پریے دیس ہے اور بہتی جیدہ سرکچت دیس ہے لیکن ہاں بھارت ہی ہمیشہ پاکستان بیرودی کام کرتا رہتا ہے وہیں کچھ پاکستانی کہتے ہیں کی یہ فلم بھارت کا پاکستان بیرودی ایجنڈا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ بھارت کے بارے میں اچھے بیچار رکھتے ہیں لیکن بھارت ہی اپنی طرف سے ایسی ایسی فلمیں بنا کر اس میں پاکستان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی نہیں کچھ کچھ پاکستانیوں کا تو یہاں پر یہ تک کہنا ہے کہ سنی دیول کو ہی پاکستان میں بین کر دو اور جب بھی وہ پاکستان آنے کی کوشش کرے تو اس کو ائرپورٹ سے ہی بھگا دو تو اب یہاں پر یہ ایک بہت ہی جیدہ الگ اور بہت ہی جیدہ عجیب سی بات ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر سوچ سکتے ہو کہ آخر کا سنی دیول ان کے دیس میں جانا ہی کیوں چاہیں گے کیونکہ نہ تو پاکستان کوئی ٹوریسٹ پلیز ہے جہاں پر وہ گھومنے جانا چاہیں نہ ہی پاکستان کوئی بجنس اب ہے کہ جہاں پر وہ بجنس کرنے جانا چاہیں اور نہ ہی پاکستان میں بولی ووڈ چلتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنی فلم کا پرچار کرنے جانا چاہیں تو سنی دیول تو کبھی پاکستان جانا ہی نہیں چاہیں گے ایسے میں اگر پاکستان کی سرکار ان کو بین کرتی ہے یا پھر ان بین کرتی ہے اس سے ان کو کوئی بھی بھرک نہیں پڑتا کہنا چاہیں گے کہہ رہے ہیں کہ جتنی گروبت پاکستان میں ہوئی پڑی ہے آج اکر ہندوستان میں دوبارہ بسنے کا موقع ملے تو آدھے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے جھوڑ بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیا مہنگائی نہیں ہے ملک میں ہے لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز چلتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی انڈیا کی طرف چلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کے حالات کر دیئے ہیں پاکستان کے بہتر ہوں گے ہمیں چوہتر سال ہوگا چوہتر سال ہوگا بنیں گی حالات بہتر ہو جائے گی چلتا ہے ایسا چلتا ہے بہتر ہو جائے گا کیا ہندوستان نے یہ جو ان سے سنید اول صاحب نے بات کی ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں نہیں کرتا میں نہیں کیوں نہیں اگری کرتے ہیں انڈیا کا ہم سے بھی زیادہ برا حال ہے ہم سے زیادہ برا حال ہے سر وہ دنیا کی پانچو بڑی معیشہ تھے جینے کے لیے پانی ملتا ہے نہ ان کے بچوں کے کپڑے ہیں ان کے ستر پرسینٹ سوپے ایسے ہیں جو ان کا بہت بورا حال ہے موبائل ہے بلکل ہے انٹرنیٹ گوگل ہے نا گوگل پہ آپ سرچ کیجئے گا پاکستان ورسس انڈیا پتہ چلے گا آپ کو سر آپ نے کمپیریزن کری لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں سر وہ چاند پر چلے گئے ہیں ہم بھی بہت آگے گئے ہیں مشہاللہ ہم ان سے کم نہیں ہے چاند پر نہیں گئے لیکن ڈائلوگ آپ کیا دے محمد آجاد اس ملت سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کی دل کی دھڑکیں ہیں ان کی ہوسوا سے یہ کہتے ہیں ہندوستان جندباد کیا آپ کے مسلمان نہیں ہیں یہ ہندوستان جندباد بہت بڑیہ فلم ہے کوئی مانتا ہو کسی کی بات تو پر چلتا ہو بہر والے کی چلو باقی ایک یا پریم کانی ہے بہت بڑیہ پریم کانی ہے اتنی محنت کر رکھی ان انہیں پہ جیسی فرشٹ پہ کر رکھی تھی ایسی سیکنڈ پہ جو ہم نے ریویو دیکھتے ہیں اس کے بہت بڑیہ محنت کر رہا اکستان والے کہہ رہے تھے کہ ریلیز مت کرو وہاں تو بین کر دی انہوں نے کہہ رہا جمعہ دلی میں آجی ان کے کہے سے کام چل لیا آگیا آوے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تو انہوں کہہ رہے ہم جو ہے دلی میں لنچ کریں گے دلی پہ کب جا کر لیں گے ان کے کہنے سے کام چل لیا آگیا ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہم ساملی سے ٹکٹ بک کروا گئے ہاں ستر کلومیٹر ویسی نہیں آئے آجی پورا سنی دل کے میں نوگو گھنا یہ پہ فلم دیکھیں گے تو صرف سنی دل کے علاوہ پوری پچر میں اور کوئی ہے ہی نہیں پوری پچر میں کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پچر بان سکتی تو صرف سنی دل کی پچر بھارت مطا کیجے اور ابھی بھی اگر پاکستان کی جنتہ کو اگر بھارت میں بسنے کی وہ ملے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا حالانکہ اب پاکستانیوں کی تو اس فلم پر بھر بھر کا نکارات مک پرتکریہ سامنے نکل کر آئی ہے لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا آپ نے یہ فلم دیکھی ہے اور کیا آپ نے اگر اس فلم کو ابھی تک نہیں دیکھا تو کیا آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہو اپنا جب آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں بان دیمات رام